چترال ہمارا قومی جانور مار خور ہے یہ پہاروں میں رہتا ہے اور پھر پہاروں سے نیچے پانی پینے کی غرض سے دریائے چترال میں آتا ہے امین عفیظ اس وقت عقص بندی ایسی کر رہے ہیں کہ آپ کو امین عفیظ دریائے چترال اور اس کے ساتھ ہمارا قومی جانور مار خور بھی نظر آ رہا ہے جو پانی پینے کی غرض سے نیچے آ رہا ہے امین عفیظ اس وقت چترال گول نیشنل پارک کے میرین پریک پر موجود ہے اور یہ چترال کا سب سے بلند و بالا مقام ہے جہاں امین عفیظ آپ سے بتیں کر رہے ہیں اور یہاں پر تیمپریچر کتنا ہے بتا دو مائنس نائن تیمپریچر ہے اور حالت یہ ہے کہ امین عفیظ صاحب نے دستانے پہن لیا ہے مفرل لے لیا ہے کوٹ پہن لیا ہے سویٹل پہن لیا ہے اب اس کے نیچے کون کون سے کپرے پہنے ہیں وہ بھی بری تعداد میں ہیں بتا نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں رہنے والا امین عفیظ جو تیمپریچر 45 اور 47 میں رہتا ہے اس وقت مائنس نائن تیمپریچر پر اپنے فرائز منس بھی ادا کر رہا ہے اور آپ کے لیے خوبصورت ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ ٹوریزم کو فروغ دے سکیں آپ آئیں چترال دیکھیں اور چترال کی بیوٹی کو دیکھیں چترال کے ترہی مقامات کو دیکھیں دریائے چترال کو دیکھیں گرم چشمہ دیکھیں اور یہاں کی شاہی مسجد شاہی قلعہ دیکھیں کیا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اتنا کچھ ہے چترال میں کہ آپ آئیں گے تو کہیں گے کہ امین عفیظ نے جو کہا تھا کم کہا تھا چترال میں تو اس سے بھی زیادہ خسن ہے تری ہی مقامات ہیں اور بہت کچھ ہے امین عفیظ چترال گول نیشنل پارک میں آ چکے ہیں اور میرین ٹریک سے ہوتے ہوئے اب ویو پوائنٹ پر آگے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ویو پوائنٹ ایسی زبردست جگہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کا قومی جانور مارخور ہر جگہ نظر آتا ہے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہر طرف سے مارخور آ جاتا ہے آئیے اب ہم آپ کو مارخور دکھاتے ہیں اسی مارخور کو دکھانے کے لیے امین عفیظ ویو پوائنٹ تک آئے ہیں موسیقی